اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کہتے ہوں سب ہی حیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سوپ چکن کا سوپ پروفیشنل سوپ جو بنتا ہے جو عبادار سے حرید کے اتنا مہنگا منگوا کے تو اس کو سردیوں میں پیتے ہیں اور بہت مذیکہ اور ٹیسٹی اور ساپ ستھرہ گھر میں بہت ہی آسان طریقے سے دس منٹ میں یہ بن جاتا ہے تو جلے آئیں بتاتی ہوں یہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک پاو گوشت ہوگا یہ ایک پاو سے زیادہ ہے چکن میرے پاس تھوڑا سا زیادہ ہوگا آدھا کلو سے کام ہے اور یہ ایک ماہ گیا آدھا کلو والا یہ پورا میں اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی اور اس کو پین کو چولے پر رکھ دوں گی اچھا جی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو بالے آرہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں والے ہو رہی ہے مری چکن یہ آپ کے سامنے میں یہ ہلائچی ہے ایک اور یہ ہے دوسری یہ دونوں ڈال دوں گی خوشبو کے لیے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے تقریباً ہلکی آنچ پر بائلوں نے دیں گے جی تو اب ہمارے ہو چکے ہیں سات سے آٹھ منٹ اب ہمیں آگے پتہ کیا کرنا ہے ہم نے نکالنا ہے یہ جو چکن کی پیسیز ہیں نا ان کو نکالنا ہے اس جگ میں بلینڈر میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکن کی پیسیز میں نے اس جگ میں نکال لی ہے جس میں ہم جوس پناتے ہیں اس کے بعد یہ تھوڑی سی جو یہنی ہے نا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے بس اتنی سی کافی ہے یہ اب ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے جی تو دیکھیں اس کو میں نے مشین کے اوپر رکھے نا اس کو ایک چکر لگوایا ہے یہ چکن ہے اور اس کو اتنا بھی صرف ایک ہی چکر لگوانا ہے اتنا زیادہ نہیں لگوانا کہ جو چکن ہے وہ کھیر بن رہے صرف ایک چکر لگانا ہے تاکہ اس کے اس طرح کے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اس طرح کے باریک باریک جو ریشی ہے نا وہ بن جائے ہاتھ سے بھی بن سکتے لیکن وہ موٹے بنتے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو پانی تھا نا چکن والا مطلب چکن کی یہ ہنی تھی اسی میں اس چکن کو واپس شامل کر دینا ہے جی تو یہ دیکھیں آپ میرے پاس ہے یہ کالی مرچ کا پاورڈر ہے تقریباً ون ٹی سپون ہے آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جن کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ بھی شامل کر لی رہے ہیں وہ زیادہ مرچے نہیں کھاتے تو وہ تھوڑی کام لیکن ذائقہ اسی سے بنتا ہے جی تو اب میں ایک کھانے کا چمچ آپ کے سامنے نمک کا اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں آپ کو ریشی نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے آپ کو انڈے والی بھی انڈے والا سوپ بنانا ہمیں سکھاؤں گی انشاءاللہ بہت چل جی تو یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس تقریباً دو کھانے کی چمچ یہ وعدہ چمچ جو ہے نا یہ میں نے لیا کارن فلور کارن فلور لے کے کہ میں نے اس کو پانی میں حل کر لیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے ان دونی چیزوں کو اب میں آہستہ آہستہ یہ جو سوپ ہم نے چکن کا تیار کیا ہے اس میں آہستہ آہستہ شامل کروں گی شامل کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں یہ ٹھک بھی ہو گیا پہلے جو چکن کے ریشے تھے وہ سارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور سوپ جو تھا اس کا وہ سارا اوپر تھا اب یہ دیکھیں اچھی طرح سے حال ہو گئی یہ ہر چیز یہ دیکھیں آپ اس کو جتنا ٹھک رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں میں اتنا زیادہ نہیں رکھ رہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا رہا ڈیوار اور بہت آسان بہت ایزی کچھ مسالے کچھ بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا یہ وہ سوپ ہے جو بازار سے آپ لے کے آتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو سبزیں والا سوپ اور انڈے والا سوپ بھی بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ چاہیں تو آپ اس میں بھی انڈے شامل کر سکتے ہیں بوائل کر کے ان کی کٹنگ کر کے تو وہ بھی بہت مزہ آئے گا اب میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ اچھی طرح سے اس کو ایک دو دفعہ بوائلہ آجے تو اس کے بعد جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو سوپ پین کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ایزی بہت آسان تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا پلیز اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو پلیز میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ